غازی آباد میں لوگوں کو جاکرو کرنے کے لیے کارکم کا اگیوچن کیا گیا وارک فور فروفیشنل، وارک فور فیزی شیو، وارک فور ہیلتھ، وارک فور آل کارکم کے بات ہم سے ڈاکٹرز نے بتایا کہ مارنگ وارک فیزیو ترپی سے ایک ہونے والے فائدے ساتھ یہ سرکار سے انڈیپینڈنٹ کاؤنسل کے مانگ کی ہیں ڈاکٹرز کو لوگوں کو جاکرو کرنے کے لیے اس کارکم کا اگیوچن کیا ڈاکٹرز نے بتایا کہ آنے والے سمیں پہ فیزیو ترپی کا ہیلتھ کو سوستہ رکھنے میں اہم حصہ ہوگا اس کا ہمارا مین پرپیج ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں فیزیو ترپی کو لے کے اویرنیس پھیلائیں اور فیزیو ترپی کا جو کیا فائدہ ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں بسیقلی یہی کانسپٹ ہے اور کیا بولتا ہے اور ہماری سب سے بڑا مددہ ہے جیسے ہر اسٹیٹ میں ہماری کاؤنسل ہے انڈیپینڈینٹ کاؤنسل ہے بس اکتر پردیس میں ہماری انڈیپینڈینٹ کاؤنسل نہیں ہے اور نا سینٹرل نیبل پہ کاؤنسل ہے جبکہ مہاراسٹرہ دلی میں اور جگہوں پہ کاؤنسل بنا دیئے تو میری آج یہ بھی ریکویسٹ ہے سبھی لوگوں کے ساتھ کی ہمیں اگر گورنمنٹ ہمیں کاؤنسل کے لیے ہماری بیچار کرے اور ہمیں انڈیپینڈینٹ کاؤنسل کارن تو یہ ہے کہ لوگ آویئر نہیں ہے نا چیدھی سی بات ہے اور ہم لوگ ستت پریاس کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جاگروہ کریں ان کے اپنی ہیلتھ کے پرچہ ہے وہ یوگا سے اپنے آپ کو سوست رکھیں یا اپنی ایکسرسائز سے یا واک کر کے تو سارا سارا جو فوکس ہے وہ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے ہی ہے اور بار بار ہم لوگ یہ جو کیم کرتے ہیں جو ٹاک دیتے ہیں جو واک کرتے ہیں وہ یہی آویئرنس پہلانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے زیون میں ضروری ہیں سوست رہنے کے لیے ساتھ میں جو ہمارے فیزیو ترابی بھائی لوگ اکھٹے ہوئے ہیں لوگوں نے اس کا آیوجن کیا ہے اور اس کا بھی ہمیں سماج کو سندیز دینا ہے کہ ان لوگوں کا بھی رول بہت ہے